یہیں آپ دیکھ رہے ہیں وطن سما چوار میں شاداب خان آپ کا سواگت کرتا ہوں آج کے نیوز بولیٹن میں آج بات کریں گے مجھے پردیش کے ان سترہ بے قصور مسلمانوں کی جنہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنے کے آروپ میں جیل میں بند کر دیا گیا تھا جون دوہزار سترہ کے معاملے میں یہ سترہ مسلم مرد اکتوبر دوہزار تئیس تک جیل میں رہے اس دوران پولیس نے کچھت طور پر ان کے ساتھ مارپیٹ کی گالی گلوچ کی انہیں آتنگوادی بلایا گیا اور سب سے ہار کر چالیس ورش کے ایک آروپی نے اپنی جان بھی لے لی اب عدالت نے پولیس کے معاملے کو جھوٹا پاتے ہوئے سبھی آروپیوں کو بائزت بری کر دیا ہے لیکن چھ سالوں میں یہ سترہ مسلم مرد بہت کچھ کھو چکے ہیں اس خبر پر رستار سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک نظر ڈال لیتے ہیں سرخیوں پر ورلڈ ہیپنس انڈیکس یعنی خوش مزاجی کے معاملے میں بھارت ایک سو چالیس دیشوں میں ایک سو چبیس وے ستھان پر نویڈا میں مدرسے کے لیے چندہ کر رہے شخص کے ساتھ مارپیٹ کی گھٹنا شیطر میں تناو دوہزاد دس بریلی دنگو کے معاملے میں مولانا توقیر رضا کو ستائیس مارچ تک ملی رہت کوٹ نے حاضر ہونے کو کہا کہ اندر سرکار نے چناؤ آیوکتوں کے چین کو سہی ٹھہراتے ہوئے کہا اگرے ہیں سماجوادی پارٹی کے دروازے اس ویڈیو کے پریوجک ہیں human welfare foundation ngo hwf شکشہ اور سواست کے شیطر میں بہت مہتپون کام کر رہا ہے آپ ان کے کام کو بہتر سمجھنے کے لیے اور اس کا سمرتن کرنے کے لیے ان کی ویب سائٹ hwfindia.org پر جا سکتے ہیں world happiness index یعنی وہ لسٹ جو بتاتی ہے کہ دنیا میں کون سے دیش سب سے زیادہ خوش ہیں اس لسٹ میں بھارت کا نام ایک سو چھبیس وے نمبر پر ہے بدوار کو سنکتراشت کے اور سجاری رپورٹ میں فنلینڈ لگاتار ساتھویں سال دنیا کا سب سے خوشحال دیش بنا رہا چرمہ رائی ہوئی ارثوستہ سے اُبر رہا وغانستان اس سروے میں شامل 143 دیشوں میں سب سے نیچے رہا کوسٹاریکا اور قویت نے بارہ اور تیروے نمبر پر رہ کر پہلی بار ٹاپ بیس میں انٹری ماری ہے یہاں سوار اٹھتا ہے کہ فنلینڈ آخر سات سالوں سے اس لسٹ میں نمبر ایک پر کیسے بنا ہوا ہے فنلینڈ میں ہیلسنکی وشیردالے میرسرچر جینیفر ڈی پاولا نے اے ایف پی کو بتایا کہ فنلینڈ کے لوگ پرکرتی سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کا کارے جیون سلطولن بھی اچھا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کام کر رہے ہیں تو کام ہی کر رہے ہیں نیچی جیون کو بھی پریابت سمیں دیتے ہیں اس کے علاوہ فنلینڈ کے لوگوں کا سماج کلیانکاری ہے وہاں کے لوگ اپنے نیتاؤں پر بھروسہ کرتے ہیں وہاں بھرشتاچار بھی کم ہے اور سواست سیوائیں ایوام شکشہ بھی بلکل مفت ہے یہ سب چیزیں وہاں کے لوگوں کی خوشحالی میں یوگدان دیتی ہیں اگلی خبر اتر پردیش کے نویڈا سے جہاں مدرسے کے لیے چندہ مانگ رہے ہی ایک وقتی کے ساتھ بری طرح مار پیٹ کی گئی نویڈا کے سلارپور گاؤں میں ایک وقتی نے شراب کے نشے میں دھارمک ستھل کے لیے چندہ مانگ رہے آئے یوگد کو بری طرح سے پیٹ کر گھائل کر دیا ستھانی لوگوں نے پیڑیت کو آروپی کے چنگل سے بچایا پولیس نے پیڑیت کی تحریر پر آروپی کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق بیہار کی کشنگن زلے کے رہنے والے تیس ورشی عبدالحزیز کچھ سمیں پہلے نویڈا آئے تھے وہ بیہار میں کھلے مدرسوں کے لیے سنچالن کے لیے چندہ جھٹانے کا کام کرتے ہیں اسی کے لیے وہ منگلوار توپہر سلارپور گاؤں ستھک دھارمک ستھل میں پہنچے دھارمک ستھل سے نکل کر جب عبدال کہیں جا رہے تھے تب ہی راستے میں گاؤں کے ہی نیراج بھاٹی نے ان کے ساتھ گالی گلوز شروع کر دی آروپی کی ویروت کرنے پر نیراج نے عبدالعزیز پر آپتی جنک ٹپڑیاں کرتے ہوئے داڑی پکڑ کر انہیں پیٹنا شروع کر دیا آسپاس کے لوگوں نے اسے کافی سمجھانی کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا اس دوران عبدالعزیز کی ٹوپی سڑک پر گر گئی ستھانے لوگوں نے کسی طرح پیڑت کو آروپی کے چنگل سے بچایا اور گھٹنا کی جانکاری سیکٹر 49 پولیس کو دی آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے علاوہ بعد ہائی کوٹ نے منگلوار کو شہر کے موجود اور راجنیتہ مولانا توقیر رضا کو دوہزار دس کے بریلی دنگوں کے معاملے میں ستائیس مارت تک راحت دے دی ہے مولانا رضا نے ان کے خلاف جاری غیر زمانیتی وارنٹ کی خلاف پنری ایکشن یاچکہ دائر کی تھی جس پر دالت نے سنوائی کی اپنے آدیش میں نیائے مرتی رام منوہر ناران مشہ نے کہا جہاں تک سنشودن وادی یعنی مولانا رضا کے خلاف غیر زمانیتی وارنٹ کا سوال ہے میں اس طرح پر سنشودن وادی کو کوئی چھوٹ دینے کے لیے چھک نہیں ہوں حالانکہ آگامی ہولی کی چھٹیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کو ستائیس ماہ دوہزار چوبیس کو یا اس سے پہلے پہلے ٹرائل کوٹ کے سمکش اپسٹھت ہونے اور زمانت کے لیے آویدن کرنے کا نردیش دیا جاتا ہے ان کی زمانت ارضی کا قانون کے انسار ہی نپٹارہ کیا جائے گا دوہزار دس میں بریلی کی ضلع عدالت نے مولانا رضا کو دو بار غیر زمانتی وارنٹ جاری ہو چکا ہے کوٹ نے بریلی کے سس پی سوشیل چندروان کو آروپی کو گرفتار کر کوٹ میں پیش کرنے کا نردیش دیا تھا حالانکہ دس ٹی میں پانچ راجیوں میں بڑے پیمانے پر تلاشی ابھیان شروع کرنے کے باوجود انہیں پکڑ نہیں سکی ہیں حالی کے ایک آدیش میں بریلی عدالت نے مولانا رضا کو دنگو کے پیچھے کا ماسٹر مائنڈ بھی بتایا تھا کیندر سرکار نے حالی میں چناؤ آئیوکت کی نیوکتی سے جڑا قانون بدلا تھا اور اب سرکار نے اس بدلاؤ کو صحیح ٹھہرایا ہے قانون بدلے جانے سے پہلے چناؤ آئیوکت کی نیوکتی کے لیے جو ایک پینل گٹیت ہوتا تھا اس میں ایک سدسے کیندر سرکار کا ایک وپکش کا اور تیسرے سدسے ہوتے تھے بھارت کے مکھے نیائیدھیش جو اس سمیں ڈی وائی چندرچور ہیں سرکار نے قانون میں بدلاو کیا اور پینل سے مکھے نیائیدھیش کو باہر کر دیا اب اس پینل میں پردھان منتری نریندر موڈی پردھان منتری دوارہ چناؤ گیا ہے ایک یونین منسٹر اور ایک سدس سے وپکش سے ہوتا ہے آج کندرے قانون منترالے نے حال ہی میں نیوکت کیے گئے دو چناؤ آئیوکت کی نیوکتی کو سہی ٹھہراتے ہوئے کہا کہ چناؤ آئیوکت کی نشپکش ہونے کے لیے چناؤ سمیتی میں مکھے نیائیدھیش کا ہونے ضروری نہیں ہے سیوانیوریت آئیے صدیقاری گینش کمار اور سبیر سنگھ سندو کو پچھلے ہفتے مکھے چناؤ آئیوکت اور انیے چناؤ آئیوکت ادھینیم دوہزار تیس کے تحت دو ایسی کے روپ میں نیوکت کیا گیا تھا سرکار نے ان نیوکتیوں کو سہی ٹھہراتے ہوئے کہا یہ پرستود کیا گیا ہے کہ یا اچھکا کرتاؤں کا ماملہ ایک مول بھوت بھرانتی پر آدھاریت ہے کہ کسی بھی پرادکرن میں سوطنترتہ کیول تبھی برقرار رکھی جا سکتی ہے جب چین سمیتی ایک وشیش سوطرکرن کی ہو دھیان دیا جانا چاہیے کہ چناؤ آئیوک یا کسی بھی انیے سنگٹھن یا پرادکرن کی سوطنترتہ چین سمیتی میں نیائید سدسے کی اپستھتی سے پیدا نہیں ہوتی اور نا ہی اس کے لیے ذمہ دار ہے سرکار نے کہا کہ چناؤ آئیوک کوئی بھی چنے ان سے نشپکش طور پر کام کرنے کی ہی امید کی جائے گی لوگ سبہ چناؤ کی اور بڑھتے ہوئے سماجوادی پارٹی سپریم اکھلیش آدھو نے بی جے پی سانسد ورون گاندھی کو لے کر بڑی بات کہی ہے ورون بیتے کچھ سمیے میں موڈی سرکار کے نیتیوں کے آلوچک رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا پلی بھیت سے ٹکٹ کٹنی کی سمبھاونہ ہے ایسے میں اکھلیش آدھو نے سنکیت دیا ہے کہ ورون کے لیے سپا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جب اکھلیش سے ورون گاندھی کو سپا سے ٹکٹ دیے جانے کا سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا وہ بی جے پی کا مسئلہ ہے کہ پارٹی کس کو ٹکٹ دیتی ہے اور کس کو نہیں ہماری پارٹی کی کمیٹی ہر چیز پر وچار کرتی ہے اکھلیش سے اس اوال لکھنوں میں ایک ویپار سبح کے دوران کیا گیا اور اس اوال صرف ورون گاندھی کے سمبند میں نہیں بلکہ سوامی پرساد موریہ کے سمبند میں بھی کیا گیا تھا سوامی پرساد موریہ دوہزار بائیس میں اتر پردیش دہن سبح چناؤں سے پہلے سماجوازی پارٹی میں شامل ہوئے تھے لیکن کچھ سمیں بعد ہی انہوں نے سپا سے دامن چھڑا لیا تھا اسے ایک واقعی کے ساتھ اکھلیش نے ورون اور سوامی پرساد موریہ دونوں کے لئے ہی پارٹی کے دروازے کھلے ہونے کا اشارہ کر دیا ہے اب رخ کرتے ہیں آج کی کور سٹوری کا بات جون دوہزار سترہ کی ہے انگلینڈ کے لندن میں موجود اوال میدان میں بھارت اور پاکستان کے بیچ چیمپینز ٹروفی کا فائنل کھلا گیا پاکستان نے بھارت کو ایک سو اصیر انسامات دی دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے میچ کا آنند لیا اور ہستے کھلتے اپنے اپنے ٹھکانے چلے گئے لیکن لندن سے بہت دور مدھے پردیش کے نرسنگپور زلے کے مہاد گاؤں میں ایک ویواد کھڑا ہوا میچ کے بعد یہ افعہ اڑ گئی کہ گاؤں کے مسلم سمودائے نے پاکستان کی جیت کی خوشیاں منائی پٹاخے پھوڑے مٹھائیاں باتیں اور پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے آروپیوں پر بھارتی دنڈ سہیتہ کے تحت رازدروہ اور اپرادھک سازش کا معاملہ درس کیا گیا جب پولیس کو کوئی معاملہ بنتا ہوا نہیں لگا تو انہوں نے رازدروہ ہٹا کر بیبن سموہوں کے بیچ دشمنی کو بڑاوہ دینے والی دھارائیں جوڑ دیں پولیس کیز بنانے پڑ اڑی رہی جبکہ شکایت کرتا سارجانک روپ سے کہتا رہا کہ اس نے اپنے گاؤں کے مسلمانوں کے خلاف ایسا کوئی آروپ نہیں لگایا ہے جون 2017 میں بھارتی میڈیا نے بھی اس معاملے کی جم کر ریپورٹنگ کی لیکن زمینی سطر کا سچ کسی نے نہیں دکھایا میڈیا نے لگاتار ان آروپیوں کو آتنگوا دیو اور دیش دروہی کہہ کر پکارا میڈیا نے نہ اس سمیسج کی پڑتال کرنا صحیح سمجھا اور نہ ہی اس کے بعد اکتوبر 2023 میں آخر کار سب ہی آروپیوں کو بائزت بری کر دیا گیا لیکن میڈیا نے ان سے معافی مانگنا بھی ضرور نہیں سمجھا بہرحال معاملے کا فیصلہ آنے میں چھ سال لگے اور چھ سال میں بہت کچھ بدل چکا تھا اس طرح مسلم مرد بہت کچھ کھو چکے تھے چالیس ورشے رباب نواب نے فروردی 2019 میں آتما ہتیا کر لی کیونکہ وہ اب دیش دروہی کہے جانے کا اپمان سہن نہیں کر سکتے تھے گرامینوں نے بتایا کہ 60 ورشے مقدر تدوی اپنے بیٹے سکندر تدوی کی گرفتاری کے سدمے سوبر نہیں پائے اور نومبر 2021 میں ان کی موت ہو گئی جو زندہ رہے انہیں لگاتار زلط کا سامنا کرنا پڑا وہ اپنی جان گوانے کے ڈر میں جیتے رہے آرٹیکل 14 کے ایک ریپورٹ کے انصار 25 سے 60 سال کی عمر کے بیچ کہ 9 لوگوں نے بتائے کہ جب انہیں دو دنوں کے لیے شہاپر پولیس ٹیشن یہ بتاتے ہیں کہ پولیس نے ان کی داڑی نوچی انہیں جلا دینی کی بات کہی اور دو دن تک بنا دانے پانی کے رکھا یہاں تک کہ جو آدمی پولیس ٹیشن میں چائے دینے آتا تھا وہ بھی انہیں لات مار کا راتنگوادی کہتا 35 سال کے دہاری مزدور سرفراز تدوی بتاتے ہیں جب انہوں نے مجھ پر حملہ کرنا شروع کیا تو میں نے انہوں سے روض کیا کہ وہ میرے داہینے پیر پر نہ ماریں یہ پہلے سے ہی ٹوٹا ہوا ہے پھر بھی انہوں نے اس جگہ پر بارہ لاتھیاں ماری ملک بھگ ایک سال تک چلتلنے پھرنے کے لائق نہیں رہا اور علاج میں میری ساری زماپونچی ختم ہو گئی آروپی بتاتے ہیں کہ اس کے بعد جب انہیں مہات گاؤں سے نبی کلومیٹر دور کھنڈوہ جیل میں بند کیا گیا تو ان سے کتھی طور پر روز ٹوائلٹ ساف کرویا گیا اور پوچھا لگویا گیا جیل میں انہیں آتنگوادی بلانا بھی عام ہو گیا پھر جب وہ آروپی سنوائی کے لئے عدالت جاتے تو وکیل انہیں دیکھ کر دیش کے غدداروں کو آتنگوادیوں کو فانسی دو چل لاتے آرٹیکل 14 کے نسار ٹاؤن انسپیکٹر سنجے پاٹھک نے مارپیٹ کے آروپوں کو نکارا لیکن جب بات گالی گلوچ کی آئی تو دروہ جی نے فون کارڈ دیا دیش کی پولیس اور دیش کی وکیل اور دیش کی میڈیا ایتین ایسے سنسطان ہیں جن کی ذمہ داری دیش کے سمیدھان اور قانون کی رکشہ کرنا ہے ان تینوں سنسطانوں پر یہ آروپ لگنا بہت ہی ڈرابنا ہے مہادگاؤں کے لوگوں انہیں اب کرکٹ دیکھنا بند کر دیا ہے اب سوال یہی اٹھتا ہے کیا ان سولہ لوگوں کے وہ چھے سال انہیں لوٹائے جا سکتے ہیں کیا ان کے صدمے دور کی جا سکتے ہیں کیا انہیں ان کا سامانی جیون واپس لوٹائے جا سکتا ہے اگر نہیں تو ان کے نقصان کا ذمہ دار کون ہے میری طرف سے فیلال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے وطن سمچار